ایسا گروہ گھڑ پاگی پایا سمر منہ سامنام چتارے بس رہے ہر دے کام کروڈ لوگ مہمان لینا بندھن کاٹ مکت گرکینا اگن شاگر بودت سانسارا نانک بہاں پکڑ ست گر نشتارا بلے ہاری گورے آپنے دیوہاڑی شاد بار جن مان شتے دیوہ تے کیے کرتنا لگی بار جے شاو چند آئیوک ویں شورج چڑھیں ہزار گروہ بین کوریاں دار ہو اے شیفت خسام دی نورے ارشوں کرشوں چٹیے تود ڈٹھے سچے پاتشاہ مال جنم جنم دے کٹیے سجن سچا پاتشاہ سرشاہوں دے شاہوں جس پاس بہٹیاں سوہی ہے سب ناہ دا شاہوں سجن سچا پاتشاہ سرشاہوں دے شاہوں جس پاس بہٹیاں سوہی ہے سب ناہ دا شاہوں حید گروہ سہب دیو ساد شانگ مل کر ہو عناند گنگاہ وہatifik رام نام تت کر ہو بیچار در لب دہے کا کر ہو ادار امرت بچن ہر کے گوڑ گاؤ پران ترن کائے سواؤ آٹھ پہر پراب پیکھو نیرہ مٹے اگیان بین سے اندھیرہ سونے اوپ دیش ہردے بشاوہو منا اچھے نانک پھل پاوہو ہلت پلت دوئے لے ہو شووار رام نام انتر ارتار پورے گر کی پوری دکھیا جسمان بسے تیس ساج پرکھیا مانتان نام جا پہولی بلائے دوخ درد مانتے پہو جائے سچوا پار کر ہو باپاری درگہ نب ہے خیپ تمہاری اکا تیک رکھو اکا تیک رکھو من ماہے اکا تیک رکھو من ماہے نانک بہر نیا بہن جاہے واہ گروہ جی کا کھل سا واہ گروہ جی کی فتح گریب نواج ست گروہ شرب کلا شمرت اکال سبروہ دس پادشاہیاں شری گروہ گرنٹ صاحب مہاراج سچ پادشاہ دی پاون پویتر حجوری بچ پہنچے سنمان یوگ ستکار یوگ ساتھ سنگر جی آجدہ پر سنگ بچار عدین بارویں اسک پادی دے اخیر لے چار انکھ جو کہ گروہ ارجن دے پادشاہ جی دے اچارن کیتے ہوئے ہیں انہ چاری ہی انگاں وچ بہت ہی دورلاب قیمتی وچن اکال پرک دے چرنا نڑ جوڑ پاؤن دی سکھیا انہ شبداں وچ ست گروہ نے کئی طریقیاں نڑ کئی ہے کل دے وشے وچاپا ایک وچاریا سی وشواس ساری سادنا دا اخیر لا سٹا ہے اس کر کے وہ قدی صدہ پرابط نہیں ہوندہ وشواس نو بناؤن باستے کئی پرکار دے رستیاں تو گجرنا پھین دے کیونکہ کہن دے من انتر وشواس کرمانیاں کرن ہار نانک ایک جانیاں جانکہ ردہ وشواس پرب آیا تت گیان اس من پرگٹایا وشواس تو اگے ہور کچھ بھی نہیں ہے صرف اگے پرماتماندی دہلیج اس دا درواجہ ہی ہے کئی لوگ صدہ وشواس نو پکڑ لیں دے پرودے واسطے بڑی سورم تائچائی دی ہے صدہ وشواس تک پہنچ جانا سر تے ہتھیلی تے سر رکھن ورگا ہے تقریبا تقریبا کوئی نہیں رکھ سکدہ بڑی باری سر نو چوٹا مار مار کے گروہ راجی کردائے اپنے سکھ نو کہ تو ہن سر اتار تڑی تے رکھ وشواس او دو آنگا ہے دو جی بین تیس آب جی نلسان جی کراں جنہ چر سنسارتوں بندے دا وشواس اوٹھ دا نہیں بے پروسگی نہیں پیدا ہوندے یہ بڑی ضروری ہے جنہ چر سنسارتے بے پروسگی شک نہیں پیدا آدمی ایک تجھے تھا تے ترے گا کمیں نکلے گا کمیں او دے بچوں جی میں پنیری چونا بند واسطے اپنی جڑ پہلی مٹی بچوں پٹ دیے جے جڑ بیچ رہ گئی تے انہیں اگے دور نہیں نہیں جتھے ساڑی جڑ لگی ہوئی وہ پتھر بھر گیا تھا جیسی پوٹنے آتے ٹوٹ دا ہے وہ بھوٹا ٹوٹ دا ہے سنسار بیچ جڑ ہے ساڑی پکی طرح تے جنہیں سادھنا ستگرو نے دیتی سکھی سادھنا جنہوں کہیں دینے سکھی دی مشاکت او ہور کسے کم واسطے نہیں او اکو کم واسطے جتھے ساڑا من لگا ہے وہ ترتی تھوڑی جی نرم ہو جائے تاں کیوں دے بچوں اس من نو کڑیا جائے نہیں تے جڑا مچ ہی رہ جانگیاں پھر ہنسی روج من نو پٹنے او تو او تو پتر پٹ کے لادی دینے گربانی میں اگلے دنوں سکھ جان دینے یہ میں پنیری دا اوپر لائشہ توڑ کے لادے جمین تھے جلدی لگ جائے گا بدیا بھی لگے گا پر جڑ تو بینا پنیری دو چار کنٹیاں مچ مرجا جائے گی اس کر کے اس پنیری نو او تو پٹن واستے پہلا او نو نرم کرنا پہے گا اس تھا آجڑا ساتھ گروہ نے بخش شاکتیاں بڑیاں وڑیاں نیت نیم دیاں بخش شاکتیاں امرت دی دات دیتی گردوارا دیتا گروہ اس تھان دیتے درشنکرن واسدے سیوا دیتی لنگر دیتے اے تانسانے مان دے اس تھان تے پانی پایا جائے جتھے مان خوبا ہوئے جنہوں گروہ تیک بہادر صاحب کہیں دے نیم مان مایا میں رام رہے ہو نکشت ناہے نمیت ہوتھونے نکل دا لگن دی گل باد وچ کریں اجے تے لون دے کوئی اپرالے سادن کرن دی جرورتی نہیں ہے لونہ کی ہویا پٹے نہیں گیا جائے پہلا پٹن دی گل شروع کرنا پٹے سنو پہلا او دے بچ رجہ ہویا ہے او دے بچ فسیا ہویا ہے او دے بچ رمیا ہویا ہے تاں لون واسطے سادنہ دی لوڑ نئی کڑن واسطے سادنہ دی جوڑتے گروہ نے اپنی لینے جڑ دا منوں کا اپنی مہت نل تھوڑی ہے اپنی سادنہ نل سی تھوڑی جڑ سکنے تاں پہلا اے جروری ہے سکھ دی جندگی بچ کہ او دی جڑ سنسار بچوں نکڑے ہیں اے دے واسطے سب تو پہلی جرورتے سنسار تو پروسہ اٹھے بندے گا سنسار تے شک پہنا شروع ہو جائے بھی یہ کم نہیں دیندہ جنہا چر سنسار تے پروسہ ہے او نا چر گروہ بل پروسہ جاگے گئے نہیں یہ مان نکلے گا نہیں ہو دے بچ اس کر کے گروہ سمرات ہے تے کئی باری شک نو اس طرح نہیں کٹھنا کر کے بخاندہ ہے بچ او دا مان سنسار تو اٹھے جائے پروسہ ہی اٹھے جائے چٹکہ لگ جائے تکہ لگ جائے میں بہنتی کروں بڑی بڑی پگت دا نام ہوں دا ہے ترو تے ترو نے کدھی پگت نہیں سی بڑھنا جو دی ماں ماں تو پھڑ کے کھچ کے بھگون دینا کتھے کرنا سی او بھی ایک راجہ ہوندہ عام ترو انہوں صدہ راج مل جاندہ تے عام راجہ ہوندہ کتھے بڑھنا سی اس نے چکر بڑھتی راجہ تے بڑھا پگت جڑھا جے تک بھی کہیں اٹھا لپے او ترو جانکہ سمرن ار نے روپے پاد پایا دکھ ہرتا اے عبد کو سوامی تینکہ اے بسرائے ترو کدھی پگت نہیں سی ہوندہ جو دی متری ماں دی باں پھڑ کے کھچ کے نہ سٹ دی اس کار کے گراؤنڈ گرو تیار کر دا ہے سکھ نو سنسار نالو توڑن دا او تے صرف پاتر سن ایک ترو دا پتا راجہ سی ایک او دی متری ماں سی ایک او دی اپنی ماں سی ہوتے صرف پرماتمہ نے بچ پاتر بنائے مقصد تے پرماتمہ دا ترو نو پگت بناؤنا سی بچوں ورت لے ہو دی متری ماں پتا ورت لے آو دا اے ساریاں چیزیں ورتیاں جاندیاں ساڑھے جیون بچ بھی بہت ساریاں چیزیں گرو برت دا ہے اسی جنادے برود بچ اسی جدے تو دکھی ہو جانے او چیزیں دکھ باستے نہیں ہوندیاں او سانو سنسار تو بے پروسگی پیدا کرنواستے دیتیاں جاندیاں نے جاد کے گروہ انہاں سمرات ہے سنسار جنے بنایا او سنسار تو کرا کے انہیں سکتا کوئی جو مرضی کرا دا ہے سگل سمگری جانکا شوتر تاری تم تے ہوئے سو آگیا کاری ایک ایک چیز دا تاگا ہو دے آتھوے چے جدر نو کھچے مڑی جائے گا کوئی پاسے نہیں جا سکتا پر یہ سارا کچھ انسار ہی ہوندہ گیا پھر جیون کے میں کڑیا جائے گا تروک کے میں بڑھیں گا پگت اس کر کے پہلی منجل ہے سنسار تے بے پروسگی دا پیدا ہونا جنہا چر سنسار تے شک نہیں پیدا ہوندہ بے پروسگی نہیں بڑھن دی انہا چر جڑ نہیں نکلے گی جنہا چر جڑ نہیں نکلے گی انہا چر فریض صاحب کہیں نیرے ٹونڈیے ٹونڈین دیئے سوہاگ کو تو تن کائی کور تیرے بچ کوئی کمیئے تو کسی چیز نو چھڑنا نیچوں گا تم کچھ پکڑیا ہویا ہے تیری موٹھ ٹلی نہیں اس باندر بانگ جڑا کجی وچ چھولے پڑ لیندہ چھڑن نو تیار نہیں ہے تائس کر کے جڑی پرشاد دی پرمپرہ چلیئے گروہ کا روچ گروہ پرشاد پرشاد دی پرمپرہ یہ ہے کہ جے تسی گروہ دا پرشاد بھی لینے ہیں کڑا پرشاد بھی لینے ہیں جا کوئی پرشاد لینے ہیں تا ہاتھ بچ پڑی ہوئی چیز نو پہلنا تیار گنا پہلے گا انو چھڑنا پہلے گا بس ساڑی کمیئے ہیں اسی چھڑنا کچھ نہیں چاہو دے لینہ سب کچھ جو نے اے تھے آکے جیوان ساری عمر کھڑا رہن دے اس کر کے مردہ او دو جدو تیار گاوے جدو سنسار تے بے پروسگی ہوئے اے تھے یڑچا نے اے سانو ساف ساف پتا ہے اسی کتے کھڑے ہوں تا ست گروہ سچے پارشاہ جی نے بشواس دیا پا کل میں تا اس پاسے تھوڑا جیا کل دا جو پر سنگ چار پہلے انکسن او دے بچ بشواس نو پکا کرنواستے کچھ چیزیں گروہ ارجن دیو پارشاہ جی نے اوچاریاں سنگ تا جنہ دا بشواس سنسار تو اٹھے آئے او پھر نیوٹل ہو گئے او مکت ہوئے پہلا مکت ہو گئے پھر اگے سانج بڑھنی شروع اگے جوڑ بڑھنا شروع ہو گیا اگے سانج او چیزیں ادھر برتیاں جان لگ پئی ہیں جیڑیاں سنسار بیچ سن چیزیں تے لیوڑیاں کوئی نہیں پہیاں ساریاں اندر پہیاں ہویاں بارو تھوڑی کچھ لیوڑا ہے سب کچھ کارم ہے باہر نہ ہی جیڑیاں چیزیں نڑ سی جڑنا ہے وہ سی آج بھی برت رہے ہیں بڑے بڑے ادھرن دیتے گئے ہیں او چیزیں آج بھی برتیاں جا رہی ہیں ہیں پر اسی ہور کی سے پاس ہونہ دی برتوں کر رہے ہیں بڑے سندر سندر ادھرن گروگرن صاحب وچھ دیتے گئے ہیں سب تو پہلا ادھرن جیڑا سچے آئی پر پورے اور جنہوں نکاہ کی رکھیا جاندہ وہ کہیں دے جیسے بکھا حید پر ناری ایسے نام پریت مراری جو میں تیرا تیان پر ناری تے ہے ایسے تیان نہیں رب نار جڑنا ہے خیال رکھیں جد ادھرن نکلے گا پھر ادھر جڑنا ہے اور کوئی تیان نہیں ہونا وہ کوئی نامہ تیان نہیں یہی تیان ہے جیسے بکھا حید پر ناری تیسے نام پریت مراری جیسے گائیں کا بچہ چھوٹلا تھان چوکتا مکھن کو اٹھلا جیڑی پریت تیری پوجن وچ ہے پچھے آپ آئے کسٹ پا دی پوری دی پوری وچار کی تی جدے اندر ستگرو نے ساریاں چیزیں کہہ دیتی ہیں اُنہ دے وچھ کھلے تور تے اے سارا کچھ برتیا جدے وچھ سہب کہن دے کہ اس انک راج پوگ بڑی آئی ہر کے نام کی کتھا من پائی بہو پوجن کا پرسنگیت رسنا جبتی ہر ہر نیت اے روچی جیڑی پوجن وچ ہے جیڑی پدارت وچ ہے جیڑی تصویران وچ ہے جیڑی سریر وچ ہے جیڑی تان وچ ہے اس روچی نو ہی تو بنا کے سوار کے گروہ کے شبد وچ لونہ ہے ہور بکھری چیز باروں کوئی نہیں ہونی گروہ نے تے صرف جوڑ نہیں ہے اے نو سوار کے ادھر لونہ ہے تے جے اے ادھر لگی رہی پھر ادھر ستگرو نے ایک ہور بچن کیتا ہے کہیں دے دیکھو ہاتھ بندے کو لائے نہیں تے چیز بڑھنی چاہن دا کیونے ہو سکے گا ہاتھ کوئی نہیں بیلا کئی جاندہ ہے میں نے وستو پڑھاو میں نے وستو دےو پہران تو بینا کوئی تورے کے میں اتھان تو بینا کوئی چیز نو پڑھے کے میں پہ سب پہ گرداز کین دے بڑے سوڑے بچن کہ سرون سورت نہیں نین سندر نہیں نہ میرے کوڑ کھانے تے نو بکھنواڑیاں نہ میرے کوڑ کاننے تے نو سندواڑیاں پیر میرے کوڑ کوئی نہیں اکھاں تے ہین یہ نہیں بھی ہین نہیں پر اکھاں کے تے اور جو جیاں ہی آنے کان کسے اور راس بچپا سے بیٹھے دیں ہاتھ کسی اور پہ سے چل رہنے پیر کسی اور پہ سے جا رہنے او چیزیں او دروں ویلیاں نہیں کر دا میں تے تیرے کوڑا کے کہی جانا میں نو دات دےو میرے تے کرپا کرو کیمے ہو سکتے او نہ وستو انو خالی کرنا پہ گا او دروں ہٹاؤنا پہ گا لونا پہ گا ہونا نیدر جڑنا اور نوی چیز کوئی نہیں ہونے اس کر کے سنسار دی بے پروسگی پرماتمہ دے پروسے وچ جدو تبدیل ہوئی اس دشا دے وچ پھر جڑا اناند بنیا او دی بیاکیا اج گریب نواز پادشاہ جی کر رہنے حجور کہیں دے ساد سنگ مل کر ہو اناند بندے دی آخری منجل اناند ہے تے جننہ چر اوٹھوں تک نہیں جاندہ او نہ چر پکھاری پڑھنا اے دے وچھو ختم نہیں ہو سکتا جننہ چر اناند تک نہیں جاندہ پانچ بانیاں دے انڈ تے بھی اناند شاہب ہوں گے جننہ چر اناند تک نہیں جاندہ دنیا دی کوئی بستو انو ترپت نہیں کر سکے گی اور نا اس تھاں تے ترپتی پالنے خوج کرن دی لوڑی نہیں ترپتی دی آگوچ تھنڈک دا تات لبنا کسے بگیانک واسطے بہت بڑی مورکتا ہے پانی دے وچھو تب شلبنی کسے واسطے ات بڑی مورکتا ہے تاں ایسے طرح سی رستے وچ جتے بھی کھڑے ہیں جیڑے بھی تھانتے کم کر رہے ہیں او تھو ترپتی لبنی او تھو سمپورنتا لبنی ایک بڑی بڑی مورکتا دا پرگٹاوے اناند دی جرورت منوکھ نو ہے جننا چرو نئی ملدہ انہ چرے نروندہی رہنہ ہے کوئی انو ترپت نہیں کر سکتا جو مرجی پرباند کر لی ہجارہ لوکانے کروڑانے لکھانے اربانے ساڑھے تو پہلہ بڑے پرباند کیتے نے پر انہ دا بکھاریاں بڑا لوٹا تے ہاتھ بچی رہا پھر بھی مانگ دی رہے صرف اناند تے پہنچیاں ہی تا اناند کےڑی دشاہ انہوں تسی اناند صاحب وچ لمبی پڑ دیو چاریاں پڑیاں وچ ساریاں وچ اناند دی بیاکیاں کیتے ہیں اناند پرابت کیونے ہوندہ ہے اناند قدو ملدہ ہے تا اناند ملدہ ہے ساتھ گروہ انہوں پرابت کیتے ہیں ساتھ گروہ انہوں جڑے ہیں ساتھ گروہ انہوں پڑیاں